بشیر حیات صاحب کہ ظاہر ہو چکا ہے ہر جگہ ہر معاشرے میں کونسا دنیا کا ایسا معاشرہ ہے جہاں امن ہے نہیں بھی نہیں پس یہ جو آفیت کا حصار ہے یہ ساری دنیا پر حاوی ہے یعنی دنیا میں ہر جگہ بدامنی بھی ہے اور امن بھی نصیب ہو سکتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے جب تک ساری دنیا کو تبدیل نہ کر دو اور پوری طرح اس کی گناہ کی اور جرم کی بیخنی نہ ہو جائے اس کی جرم سے اکیڑا نہ جائے اس وقت تک آفیت کا حصار کیسے ان لوگوں کو اپنے دائرے میں لے سکتا ہے جو مظلموں کی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو ظالموں کی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس مظلمون کو سمجھنے کے لیے اور سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم جنت کے متعلق بھی فرماتا ہے اس کا دائرہ دائرہ تمام زمین اور اسمان پر محیط ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ پھر جہنم کہاں ہوگی تو دیکھیں کیسا عظیم اور کتنا حیرت انگیز جواب دیا ہے فرمایا وہیں جس دنیا میں جنت جس عرور سما میں جنت ہوگی وہیں جہنم بھی ہوگی لیکن تم علم میں ہم جانتے نہیں کہ یہ کیا مضمون ہے پس دنیا بے شک ظلم سے بھر جائے وہ دل جو عدل کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں وہ ضرور اتمنان پا جاتے ہیں انہیں سکون ملتا ہے پس انسان خواہ مشرق میں بسرا ہو یا مغرب میں شمال میں ہو یا جلوب میں کسی معاشر سے تعلق رکھتا ہو جب وہ خدا کی پناہ میں آ جاتا ہے تو لازم ان اس سے آمن نصیب ہوتا ہے پس حضرت نصیم علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ تم سب درندوں کا شکار ہو رہے ہو جنگلوں میں زندگی بسر کر رہے ہو بن کے باسی بنے ہوئے ہو کسی کو اتمنان نہیں کسی کو کسی دوسرے پر اعتماد نہیں ہے کسی کے عزت محفوظ ہے نہ دولت نہ اس کا نام نہ اس کا عمل پس اس صورت میں ایک ہی راہ ہے کہ خدا کی پناہ میں آ جاؤ اور آج میں خدا کی پناہ کا نمائندہ بنا ہوں تو میرے پاس آؤ اسی میں تمہاری خیر ہے